ساوہ نبیل تو جائے بہرما ساوہ نبیل تو جائے بہرما اسی لیے جب انہوں نے استاد نصفتہ علی خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مشرقی موسیقی کو مغربی انداز میں پیش کیا تو کامیابی نے ان کے قدم چومے شفقت امانت علی خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کل فلم مائن نیم اس خان میں گائے گئے ان کے گیتوں کا ڈنکا بج رہا ہے تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس فلم کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے میرا خیال ہے کہ شارو خان نے جس طرح اس فلم میں کام کیا ہے انہوں نے اپنے جو پہلے انہوں نے کام کیا ہے اس سے بہت مختلف انداز اپنایا ہے آج ان کی خود یہ فلم جو تھوڑی سی متنازعہ ہو گئی اور پھر آپ ایک پاکستانی سنگر ہیں جب ایک پاکستانی فنکار انڈیا میں جا کے پرفارم کرتا ہے اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے ذاتی طور پر آپ نے کیا محسوس کیا نہیں رکاوتی ایسی کوئی نہیں ہے انہوں پر وہ ہمارے بہت سارے اور بھی سنگرز ہیں جس میں عاطف پی ہے جس میں راہت پی ہیں سب کو بلاتے ہیں وہ سب جا رہے ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پر جو یقیناً ان کے کچھ سیاسی مقاصد ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ ایسی کوئی ایک رکاور ضرور ڈالتے ہیں اچھے کاموں میں میرا خلال شاہ روخان کی فلم جو متنازع ہوئی تھی وہ اس کے ٹاپک کے وجہ سے ہوئی تھی اس کے جو آئیڈیا ہے جو کونسیپ ہے وہ اس کے وجہ سے لیکن شاہ روخ نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کا جو فلم تھی اس کا جو آئیڈیا تھا اس کا جو پیغام تھا وہ بلکل صحیح تھا وہ لوگوں تب پہنچ گیا ہے اور اب لوگ اس پارٹی کے خلافے ہیں جو شادیس کی مخالفت کر لیتا یہ بتائیے آپ نے وہاں پر گانے گئے آپ نے پروفارم کیا تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا کیا آپ کو لگا کہ پاکستانی ہونے کے ناتے کچھ مختلف تھے نہیں پاکستانی ہونے کا وہاں پہ جا کے کوئی سو تعلق نہیں تھا خاص طور پر فلم ڈسٹری ہے اور جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بلکل بھی اہمیت نہیں رکھتی کسی صورت میں بھی انہوں نے کبھی یہ محسوس نے دیا کہ میں کوئی ایسے ملک شاہر ہوں جہاں جو وہاں پہ جس کا استقبال نہیں کیا جاتا جس کو اچھے طریقے سے نہیں ملا جاتا آپ نے اپنے باقی خاندان کے لوگوں میں طرح سارنگی اور ہارمونیم اور تبلے کو پکڑ کے آپ نے گانوں کی بجائے آپ نے پاپ میوزک کا سہارا لیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہوا کیا آپ کے ساتھ کیا ہوا یا آپ کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا میرے خاندان میں بھی بہت سری چیزیں ٹرائے کرتے رہے ہیں پہلے دھرپت گائی کی تھی تو اس کو انہیں خیال گئے کے شروع کر دی جو پاپلر تو زمانے میں زیادہ جب خیال گئے کیا ہی تو پھر جب وہ پاپل ہو گئے تو پھر اس کو زرہ مزید لائٹ کر دیا گیا اور تھومری آگئی تھومری کو زرہ مزید لائٹ جب انہوں نے سائٹ پہ دے تو غزل آگئی غزل کو زرہ مزید لائٹ کیا تو پاپ میوزک آگیا لیکن جو بیسٹ جو سب سے اچھی بات ہے ہمارے ان ایکسپیرمنٹ کی یا ان تجربات کی وہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جب بھی کوئی نئے ایکسپیرمنٹ یا تجربہ کیا گیا تو انہوں نے اس کو ضرور ذہن میں رکھا کہ وہ اس کے جو بنیاد ہے وہ کلاسیکل ہی رہے ہیں آپ راک سٹار ہیں آج تو کیا آپ ایک کلاسیکل سٹار ہونا پسند کرتے یا راک سٹار جو آج آپ ہیں یہی آپ کی چائز ہوتی جس دن ہمارا معاشرہ بدل جائے گا جس دن ہمارا میڈیا اس بات کو سمجھ لے گا کہ ہمارے جو کلاسیکل سنگرز ہیں وہ ہی اصل سٹارز ہیں تو کسی کو بھی راک سٹار بننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی آپ کے اپنے خاندان میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں آپ کے والد آپ کے چچا آپ کے بھائی آپ کے کزن آپ کے فیورٹ ان میں سے کون ہے تو میرے والد میرے آئیڈیل ہیں وہ ہی میرے ایک ہیں لیکن سانت فتح علی خان صاحب جب شروع کرتے ہیں تو پھر آپ لگتا ہے کہ وہ آپ کے فیورٹ ہیں اسد بھائی کا اپنا لگ سے سٹائل تھا آج بھی ان کی غزلیں اور ان کی ٹھومریاں اور ان کے گائے کا کلاسیکل ہامی چچا کے ساتھ سنتے رہتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں کہ ان میں سے کسی ایک کا تھوڑا سا ہمیں کچھ سنا دیں مطلب بابا کی ہی لوگ نامل چیز سنا چاہتے ہیں سادہ مانت علی خان صاحب کی پیار نہیں ہے سور سے جس کو پیار نہیں ہے سور سے جس کو وہ مرکھ انسان نہیں پیار نہیں ہے سور سے جس کو آج کل مطلب پاکستانی جو مشہور ہو جاتا ہے پاپ سنگر پھر وہ بولی ووڈ کے گنگانے لگتا ہے آپ کا بھی جب اب یہ مائن نیم اس خان مشہور ہوئی ہے اور اس کے بعد اقدم آپ کا ہر طرف ڈنکا بجنے لگا ہے یہ بتائیے وہاں پہ کیا سہر ہے کیا کوئی جادو ہے وہاں پہ کہ ہر پاکستانی سنگر کی خواہش یہ ہوتی ہے سنگر کیا اداکار کی اداکارہ کی ہر ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے بولی ووڈ میں کام مل جائے یہ بہت آسان سی چیز ہے جہاں پہ آدمی کو بزنس ملے دنیا اسی طرف جھکا اس طرف ہوگا پاکستانی لیکن مائن نیم اس خان سے شہورت نہیں ہے ہم جو ایلوم ریلیز کیا تھا کوکس آگر اس کی وجہ سے شہورت ملی تھی ہم دوک اسی وجہ سے وہاں پہ انڈیا میں بیئے تھے پیسے کہاں پہ انڈیا میں یا پاکستان میں دیکھئے انڈیا یا پاکستان میں پیسہ ہر جگہ پہ ہے ہمارے ہاں صرف آج کل حالات ایسے ہیں کہ شوز کم ہیں سکیورٹی ریزنز کی وجہ سے لیکن اتفائز یہاں پہ بھی بہت پیسے ہیں ہر بندہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے کھا رہا ہے چپ طریقے سے جز دن ہمارے ملک سے علانت ختم ہو جائے گی ٹیوریزم کی ہم میرے خیال ہے ہمارے ملک میں ہر بندہ خوش ہوگا انشاءاللہ اچھا بالی ووڈ میں ہالی ووڈ میں اردو میں پنجابی مکس کا بڑا فیشن چل رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خالص اردو یا خالص پنجابی یہ بہتر تھی یا یہ جو مکس چل رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے میں کسی بھی زبان کو نہیں کہوں گا کہ وہ اچھی اور بری ہے سمجھی اور بولی جاتی ہے میرا خیال ہے کہ جو مکس چل ہے یہ یہ اگر کسی زبان کو تباہ نہ کر دے بالکل تو اس کو اس کی آمیدش کو اتنا برا نہیں سمجھنا چاہیے اچھا کچھ آپ بتائیں کہ جو مکس سا تھوڑا سا پنجابی تھوڑا سا اردو کچھ آپ تھوڑا سا میرے ہلکا سا جیسے ابھی میں نے ایک ریسنٹلی جو میری album آرہی ہے اس میں گانا ہے اس میں میں نے ایک لائن جو ہے وہ اردو کی ہے اور جو اس میں جو پھر ایک ٹکڑا جھوڑا ہے ہم نے وہ ایک پنجابی کافی کا ہے جیسے وہ ہے تم سے ہی تھے دھاگے جھوڑے تم سے ہی تھے یہ سلسلے تو ہی میری پیا ہے زندگانے تو ہی سنے نہ میری کہانے میرے پیا تو ہی بتا جاؤں کہاں کیا حال سنا دل دا کوئی مہرم راز نہ مل دا اب آپ کا اگلا دھماکہ کیا ہے کوئی انڈین فلم ہے یا آپ کے اپنی album ہے اور اگر یہ دونوں ہیں تو آپ کی خیال میں بڑا دھماکہ کیا ہوگا دیکھیں دھماکہ اگر آپ publicity وائز کہہ رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ فلم ڈسٹری ہی زیادہ سٹرونگ ہے اس وقت ہمارے اس ریجن میں پورے میں تو وہ دیفنیٹلی بڑا دھماکہ ہوگا لیکن یہ چونکہ میری اپنی مہنت ہے ساری کے ساری تو کونسی فلم ہوگی جسے آپ دھماکہ کیا رہے ہیں وہ فلم بہت ساری فلمز ہیں جس میں ایک کاری ہے آشا ہے جو وہ بنا رہے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ایک فلم آرہی ہے آئی ہیٹ لاف سٹوریز جو کافی ہے فلموں میں آپ کی اپنی آل بم کی بات رہے گی اس آل بم کا کیا نام ہے کب لانچ کر رہے ہیں اور اس میں کیا خاص بات ہے وہ میرا ایک ایسا سٹائل ہے جو جس سے میں مشہور ہوا تھا آنکھوں کے ساگر اکھیان تیرے بینا کھاماج مدونتی ملہار تو اس طرح کی آل بم ہے اس آل بم کا نام ہے کیوں دوری پہلے بیور پلاننگ کہ ہم اس کو بارہ فیب کو ریلیز کریں گے لیکن وہ انڈیا میں کچھ پلٹیکل کچھ سیاسی جس کو کرنا چاہیے تحصیتگیوں کے وجہ سے ہم لوگ نہیں جا سکے اب ہم اس کو فائنلی سات مارچ کو ریلیز کرنا چاہ رہے ہیں اب بی بی سی اردو کے سامین کے لیے آپ کی جو فلم ہے می نیمیز خان اس کا کوئی ایک گانہ آپ ہمیں دیڈیکیٹ کر دیجی ہمیں سنا دیجی تو آپ کے بہت شکر گزاروں گے جی تیرے نینہ تیرے نینہ تیرے نینہ رے تیرے نینہ تیرے نینہ تیرے نینہ رے نینوں کی چال ہے مکملی حال ہے